سائنٹس کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اومکرون ویرینٹ ڈیلٹا ویرینٹ سے زیادہ انفیکشنس ہے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے لیکن وہ اس سے کم خطرناک ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کورونا کا ڈیلٹا ویرینٹ ایک وقتی سے ایک دشملہ چھے لوگوں میں پھیلتا ہے تو وہیں اگر کوئی اومکرون ویرینٹ کی چپیٹ میں آیا تو پھر وہ اپنے آس پاس کے پانچ لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے یعنی اس کی جو ریپروڈکٹیو ویلیو ہے سنکرمن کے پھیلنے کی در ہے وہ پانچ سے بھی زیادہ ہے کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ بارہ سے اٹھارہ بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک ویشتی سے کم سے کم بارہ لوگوں کو بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے امریکہ کی ہیلت ایجنسی سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول سی ڈی سی کے مطابق اومیکرون چنتہ کا ویشہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ڈیلٹا وائرس سے کافی زیادہ میوٹیشن دکھا رہا ہے سی ڈی سی کے حساب سے ڈیلٹا ویرن میں جہاں گیارہ سے پندرہ میوٹیشن دکھائی دیئے تھے وہیں اومیکرون کے سپائک پروٹین میں ہی تیس سے زیادہ میوٹیشن دکھائی دیئے کچھ ایکسپرٹس کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اس میں باون ففٹی ٹو میوٹیشن تک سٹیڈی کر لیے گئے ہیں جو میوٹیشن ہے وہ ایسی جگہ پہ میوٹیشن ہوئے ہیں تیس سے بھی ادھک جہاں پہ کہ اس کا ایس ٹو ریسیپٹر کے ساتھ جو بائنڈنگ ہوتا ہے شریر میں اس جگہ کا سٹرکچر کے اوپر اس کے میوٹیشن ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جلدی فیل رہا ہے جیسے کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ ہر ایک فیلنے والے وائرس کا ایک آر نوٹ کر کے نمبر ہوتا ہے تو اوریجنل وائرینڈ کا آر نوٹ نمبر جہا تھا وہ پانچ سے کم ہے اور اس کا جو وائرینڈ کا بھی جو ہے وہ مایکرون وائرینڈ اس کا آر نوٹ نمبر تیرہ سے پندرہ کے بیچ میں ہو سکتا ہے کر کے بتایا جا رہا ہے مطلب ایک ویکتی تیرہ سے پندرہ ویکتیوں کو انفیک کر سکتا ہے تو اسی لئے اس کے بارے میں چنتہ جو ہے وہ جتائی جا رہی ہے پر اس کی اس وقت گھاترتہ کتنی ہے کتنا ڈینجرس ہوگا کیا یہ سیویر ڈیزیز کرے گا یا موڈرین ڈیزیز کرے گا کیا اس میں ہمیں اور الگ طرح کی سیمٹمز دکھیں گے یا اس میں اور اورگنز دوسرے ایفیکٹ ہوگے یہ سب کے بارے میں اس وقت کوئی بھی جانکاری زیادہ نہیں ہے